ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم غیب آؤ اسی کے بچوں کلاس روم غیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے پیارے بچوں اور کلس مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے پروگرام میں پیارے پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے کلاس روم جی ہاں کلاس روم اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرکانی حمید کے بارے میں کچھ پیاری پیاری معلومات سنتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت پیارے کٹس مدنی چینل کے ناتخوان ہوتے ہیں ان سے کلام بھی سنتے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا صلو عد الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ و بارک وسلم تو پیارے پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سن لیتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو مجھ پر درود شریف پڑھو پڑھو اس سے کیا ہوگا اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کی خوف و برکتیں حاصل کریں تو آئیے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور نبی پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پڑھئے سلو عد الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں آئیں چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور ہمارے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے قرآنک نولیج جی ہاں قرآنک نولیج تو پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم قرآن پاک کی شان و عصمت کے بارے میں سنیں گے آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اللہ پاک نے جو عظمت اور شان قرآن پاک کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو عطا نہیں فرمائی پھر ایک اور بات قرآن پاک کی شان میں کہ قرآن پاک اللہ پاک کی واضح دلیل اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے سارے انسان اور جنات مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن پاک جیسا کلام نہیں لاسکتے قرآن پاک میں ایسی کوئی چیز نہیں جو غلط ہو کیونکہ قرآن پاک ہر طرح کی اغلاد سے پاک ہے بلکہ غلط چیز قرآن پاک کے آس پاس بھی نہیں آسکتی قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے ایک ایسی کتاب ہے جسے سیکیور کر دیا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک میں سارے علم موجود ہیں اور اس میں ساری کائنات کا علم موجود ہے اور پیارے پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے قرآن پاک ہمیں اس راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت خوشخبری نصیحت اور شفاہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک ایسی امپریسیو کتاب ہے جسے سن کر لوگوں کے دل سکون حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کا دل بے چین ہے نا تو قرآن پڑھیں اگر آپ کا دل بے قرار ہے تو قرآن سنیں قرآن پڑھیں کیونکہ اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے میں دلوں کا چین ہے تو قرآن سنیں گے سکون ملے گا قرآن سنیں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک بڑی برکت والی کتاب ہے اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور نیک بن جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پیارے پیارے بچوں قرآن مجید فرقانی حمید کے بارے میں بڑی پیاری پیاری انٹریسٹنگ باتیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب اور جانتے ہیں کہ دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے آئے ران سے کلاس روم غیب آؤ اسی کے بچوں کلاس روم غیب کلاس روم موسیقا آئے ران سے ان کی محق ندل کے ان کی چلا دے ان کی محق ندل کے ان کی محق ندل کے ان کی چلا دے جس راہ تل دے جس راہ تل دے کوچ بسا دے جس راہ تل دے کوچ بسا دے ان کی محق ندل کے ان کی نگا حق ندل کے ان کی نگا حق ندل کے جب آگئی جو آنش رحمت 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 ان کی محق جب آگئی جو آنش ان کی حق ندل کے ان کی جب آگئی جو جہاں ان کی ان کی ان کی ان کی جلتے بوجا دیئے روتے بھسا دیئے جلتے بوجا دیئے روتے بھسا دیئے ان کی ایک مہتن ہے دل کے چہ کھیلا دے ان کی ایک مہتن ہے دل کے میرے قریب سے گئے موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے اس کلام میں کچھ مشکل لفاظ ہیں ان کے معانی بھی جان لیتے ہیں پیارے پیارے بچوں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا محق محق کا مطلب ہوتا ہے خوشبو ایک لفظ استعمال ہوا غنچے غنچے کا مطلب ہوتا ہے کلیاں ایک اور لفظ استعمال ہوا کھلا دیئے تو کھلا دیئے کا مطلب ہے کھول دیئے ایک اور لفظ استعمال ہوا کوچے تو کوچے کا مطلب ہوتا ہے گلیاں کیا معنی ہوتا ہے گلیاں پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا نسار نسار ان کے نسار تو کہاں نسار کا مطلب ہوتا ہے قربان جو نبی پاک پر قربان ہو جائے قربان اس کا مطلب ہے پھر ایک اولد استعمال ہوا رنج ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو تو رنج کا مطلب ہوتا ہے تکلیف چاہے وہ کیسی بھی تکلیف ہو کریم کا مطلب ہے سخی اور یہاں مراد کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اولد استعمال ہوا قطرہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا قطرہ کا مطلب ہوتا ہے بوند ایک اولد استعمال ہوا شاہی تو شاہی کا مطلب ہوتا ہے حکومت اور ایک اولد استعمال ہوا مسلم تم کو رضا مسلم تو مسلم کا مطلب ہے سپرد کی ہوئی یا دی ہوئی ایک اور لفظ استعمال ہوا سکے بٹھا دیئے سکے بٹھا دیئے کا مطلب ہوتا ہے ڈنکے بجا دینا یا رعوب جما دینا رعوب جما دینا یا سکہ بٹھا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کا بڑا خوبصورت کلام ہے آئیے سنتے ہیں آلہ حضرت اس کلام میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہت خوبصورت اس کلام کی وضاحت ہے توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا بڑا مزہ آئے گا سن کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پہلے شعر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے لوگوں کے دلوں کی نفرتیں ختم ہو گئیں اور آپ جن گلیوں سے گزرتے وہاں کی ویرانی ختم ہو جاتی اور وہ گلیاں آباد ہو جاتی سبحان اللہ اگلے شیڈ میں ہے کہ جس کی طرف نبی پاک نے رحمت بھری نگاہ سے دیکھا جس کی طرف نبی پاک نے رحمت بھری نگاہ سے دیکھا اور اگر وہ جہنم کی آگ میں جلنے والا تھا تو اسے جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا سبحان اللہ اور اگر وہ جہنم کی آگ سے ڈر کر رونے والا تھا تو اسے جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری سنا کر ہسنے والا بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر میں شاعر نے کہا کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی کے ذکر پر کیوں نہ قربان ہو جائیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو اللہ اکبر اگلے اس شیر میں کہا کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی کے ذکر پر قربان کیوں نہ ہو جائیں کہ جتنی بھی تکلیفیں ہوں جتنی بھی پریشانیاں ہوں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر میں شاعر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے تھوڑی چیز مانگتا ہے تو آپ اسے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ اور آپ سے معمولی چیز مانگتا ہے تو اسے آپ قیمتی چیز عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی عطا کیسی ہے تھوڑی مانگی تو زیادہ دی اور معمولی چیز مانگی تو حضور نے اسے قیمتی چیز عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیر میں ہے کہ اے امام احمد رضا آپ تو کلام کے بادشاہ ہیں اور آپ کی بادشاہت کو لوگوں نے مانا ہے اور جس موضوع کی طرف آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا سبحان اللہ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چیزنے کے ناظرین یہ تا ہمارا آج کا پیارا پیارا پروگرام امید ہے آپ نے آج کے پیارے پیارے پروگرام سے بہت خوبصورت معلومات حاصل کی ہوں گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ابھی کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ نئے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کریے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سے خیال رکھئے گا صلو عن الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات کلاس روم ہے آہ اسی کے بچوں کلاس روم ہے کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا